جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس میں ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ مقام جہاں چنگ خندق سن پانچ ہجری میں شوال اورزی قادہ میں لڑی گئی اور یہ وہ مقام ہے جیسے مسجد فاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مسجد سعید بن معاذ کہا جاتا ہے یہ اب منہدم ہو چکی ہے اور اس کے اس طرف آپ کو دکھائی دے گی یہ اوپر مسجد حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک مسجد آپ کو دکھائی دے لی ہوگی یہ مسجد کہلاتی ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو میں آگے چل کے تھوڑا سے دکھاتا ہوں آپ کو وہ سیڑھیوں جو جا رہی ہیں اور ان کے اوپر جو مسجد واقع ہے یہ مسجد کہلاتی ہے مسجد فتح جہاں پہ سورہ فتح نازل ہوئی حضرت نحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری دی گئی اور اس کے این نیچے ایک جو سفید چھت دکھائی دے رہی ہے یہ ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو مسجد دکھاتے ہیں یہ ہے جبل السلاح انہی مساجد میں ایک مسجد یہ بھی ہے جو اس وقت بحالی کے مراحل میں ہے اور اس کا راستہ بند ہے یہ بھی قدیم زمانے کی تعمیر ہے اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی اسے بھی تعمیر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب جو مقامات تھے ان کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب وہ مدینہ کے گورنر بنے تو انہوں نے وہاں پہ مختلف یادگار کے طور پہ مساجد تعمیر کروائی جی میرے پیچھے جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سن ستاسی حجری سے 93 حجری تک مدینہ کے گورنر رہے اور اس دوران انہوں نے وہ تمام مقامات جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی یا وہ تاریخی اہمیت کے حامل تھے جہاں پہ کوئی قضوہ یا کوئی واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے یادگار کے طور پر امارات مساجد وغیرہ تعمیر کرائی جس میں سے ایک مسجد یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ شہدہ کے مقبریں ہیں ان شہدہ کے جو کہ غزوہ خندق میں شہید ہو گئے اور یہ مسجد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کہا جاتا ہے کہ ان کا یہاں پہ خیمہ تھا اور پیچھے اس وقت جو میرے آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد فتح جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور فتح کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں جن کا لشکر دس ہزار نفوس پر مشتمل تھا فتح اتنصیب فرمائی اور اس وقت یہ جو ہے نیچے واپس آ چکا ہوں میں یہ مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کہ اس وقت بند ہے اور اس میں اگر یہ کھلی ہوتی تو میں ضرور اس میں بھی نوافل ادا کرتا اس وجہ سے یہاں نوافل ادا کرنے کا موقع نہیں مل سکا اب پیچھے میرے اگر آپ دیکھیں آپ کو ایک اہاتے میں کچھ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ وہ مسجد واقع تھی مسجد اببکر صدیق جو کہ اب منحدم ہو چکی ہے اور اس کی بحالی کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ کام جاری ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کا یہاں تک ہی تھا بہت شکریہ